ہمارے دیش کی ٹیلیکوم کمپنیاں بہتر نیٹورک کے نام پر کروڑوں گرہکوں کو کھلے عام ٹھگ رہی ہیں ہر روز ہر منٹ ٹھگ رہی ہیں سوہ پانچ لاکھ کروڑ روپے کے ساتھ بھارت دنیا کا سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا ٹیلیکوم بازار ہے یعنی دیش کی ٹیلیکوم کمپنیاں منافع کے اونچے اونچے ٹاورز پر بیٹھی ہیں لیکن گرہکوں کو دینے کے لیے ان کے پاس بہتر نیٹورک ہے ہی نہیں آپ نے اکثر موبائل فون پر بات کرتے ہوئے اچانک فون کٹ جانے یا فون نہ ملنے والی سمسے کا سامنا ضرور کیا ہوگا اور ایسا آپ کے ساتھ ہر روز ہوتا ہوگا جب آپ فون پر بات کر رہے ہیں اور بیچ میں ہی فون کٹ جائے ٹیلیکوم کی بہشہ میں اسے کالڈروپ اور کال کنیکٹ والی سمسے کہتے ہیں ایک سروے کے مطابق ہمارے دیش کے قریب 90% موبائل اپ بھوکتا کالڈروپ اور کال کنیکٹ والی سمسے سے پریشان ہے دیش کے 72% لوگوں کا ماننا ہے کہ کمزور موبائل نیٹورک کی وجہ سے فون کٹ جاتا ہے یعنی ان کے فون بیچ میں ہی کٹ جاتے ہیں بات کرتے کرتے کالڈروپ کی سمسے سے پریشان ہو کر قریب 30% لوگ انٹرنیٹ کال کی مدد سے فون پر بات کرنے لگے ہیں لیکن انٹرنیٹ کی سپیڈ کے معاملے میں بھی دیش کی ٹیلیکوم کمپنیاں بہت پیچھے ہیں ان کا سارا دھیان اور سارا پیسہ اپنے نیٹورک کو بہتر بنانے کی بجائے آپ کو آ کر شکھ وگیاپن دکھانے میں لگا ہوا ہے جب آپ وگیاپن دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ سمدر کی گہرائیوں سے لے کر ہمالے کی اونچائیوں تک آپ کو ہر جگہ زبردست سگنل ملیں گے لیکن ایسا صرف وگیاپنوں میں ہی ہوتا ہے اصل زندگی میں جیسے ہی آپ وگیاپن دیکھ کر وہ فون کمپنی کا فون یا سم کارڈ خریدیں گے تب آپ کو اصلیت پتا چلے گی ٹیلی کوم ریگولیٹری آثورٹی آف انڈیا یعنی ٹی آر اے آئی کی ایک رپورٹ کے مطابق دیش کی ٹیلی کوم کمپنیاں کالڈ راپ کی سمسیہ کے سامنے بلکل ناکام ثابت ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود دیش کے سسٹم کے پاس اسے ٹھیک کرنے کا کوئی کارگر اپائے نہیں ہے سرکار کچھ نہیں کر پا رہی ہے دیش کے لوگوں کے سامنے ایک طرف کالڈ راپ والی سمسیہ ہے تو دوسری طرف سپیم کالڈ والی سمسیہ بھی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے کئی بار آپ کے فون پر لون ریال اسٹیٹ یا موبائل کنیکشن بدلنے کے لیے بہت ساری انچاہی کالڈ آتی ہوں گی ان فون کالڈ سے پریشان ہو کر آپ ان کمپنیوں کو بار بار منع بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس طرح کے فون آنے کا سلسلہ کبھی رکھتا نہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ 91% انچاہے فون کالڈ ٹیلی کام کمپنیوں کی طرف سے ہی آتے ہیں اور زیادہ تر کالڈ نئے آفرز یا پھر اپنا کنیکشن بدلنے کے لیے ہوتے ہیں ان کمپنیوں کی حمد دیکھئے کمزور نیٹورک کے باوجود یہ پورے آتموشواس کے ساتھ آپ کو اپنا کنیکشن بیچ رہی ہیں ویسے یہ سمسیہ اکیلے بھارت کی نہیں ہے بلکہ دنیا کے کئی دیشوں کی ہے دنیا کے بیس دیشوں میں ہوئے ایک سروے کے مطابق سپیم کالز کے معاملے میں بھارت برازیل کے بعد پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر ہیں کل ملا کر دیش کی ٹیلی کام کمپنیاں کروڑوں گراہکوں کے دہرے کی پرکشہ لے رہی ہیں اور ہمارا سسٹم ہماری سرکار بڑی خاموشی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا مدہ ہے اور آپ سب سے جڑا ہوا ہے اور یہ آپ کے حق کی بھی لڑائی ہے زی نیوز لگتار آپ کی اس سمسیہ کو اٹھاتا رہتا ہے ہم پہلے بھی اٹھاتے رہے ہیں اور جب تک یہ سمسیہ حل نہیں ہوتی تب تک ہم لگتار اس وشے کو ایسے ہی سرکار کے سامنے پرشاسن کے سامنے اٹھاتے رہیں گے